نمشکار مہدی پک شرما اور میرے یوٹیوب منج پر آپ کا سواکت ہے دوستو سیاست کے جس سیمی فائنل یا یوں کہوں الیکشن کے جس سیمی فائنل کا آپ کو انتظار تھا اس کے نتیجوں کی تاریخ دھیرے دھیرے قریب آ رہی ہے چھتیس گڑھ میں متدان ختم ہو چکا ہے مد پردیش میں بھی متدان ختم ہو چکا ہے آج راجستان میں بھی ووٹنگ متدان ختم ہو چکا ہے سوال آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ راجستان کون جیت رہا ہے گہلوت جیت رہے ہیں کانگریس جیت رہی ہے یا موڈی جی گجرات لو بھی جیت رہی ہے آپ کے ذہن میں سوال ہوگا لیکن سب سے بڑا سوال کیا ہے راجستان نہیں ہے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ سیمی فائنل کون جیت رہا ہے کانگریس یا موڈی جی اب دوستو چناؤ چاہے ایک راج جکہ ہو چاہے پانچ راج جکہ ہو چاہے کوارٹر فائنل ہو چاہے سیمی فائنل ہو چناؤ میں ہار جیت کانگریس اور بیچے بھی کے لیے ہارچ کے دور میں برابر کے معنی رکھتی ہے میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ راحل راندھی کا بھوشت داؤں پر نہیں لگا ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ اس سیمی فائنل میں موڈی جی کا بھوشت داؤں پر لگا ہوا ہے موڈی جی کا بھوشت کہیں زیادہ داؤں پر لگا ہوا ہے اور یہ سیمی فائنل اگر موڈی جی جیتے ہیں تو ظاہر طور پر دو ہزار چوبیس میں ان کی امیدواری اور مصبوط ہوگی لیکن اگر یہ سیمی فائنل موڈی جی ہارتے ہیں گجرات لو بھی ہارتی ہے اب پرتیاشت ہار کا سامنا کرنا پڑتا ہے مد پردیش میں چھتیس کڑ میں راجستان میں تو پھر کیا ہوگا اس کے مطلب پھر کیا ہے اس ہار کے مطلب پھر کیا ہوں گے کیا موڈی جی کا چہرہ موڈی جی کا جادو موڈی جی کی اپیل موڈی فیکٹر کیا ہم یہ کہیں کہ اس کا اثر کم ہو رہا ہے اب دوستو اگر ویبھارک طور پر دیکھیں یا ایک پرگمیٹک ویو لیں تو راہل گاندھی آج کی تاریخ میں وپکش کے بڑے نیتہ ہیں ایک بڑی پارٹی جو وپکش کی ہے کانگریس اس کے آپ کہہ سکتے ہیں ایک چہرہ بن گئے ہیں آج کی تاریخ میں راہل گاندھی کمو بیش ایک چیلنجر ہے وہ چیلنج کر رہے ہیں موڈی کی ستہ کو اگر دیکھا جائے تو جو طاقت ہے جو حکومت ہے جو پاور ہے وہ دو لوگوں میں کنسنٹریٹڈ ہے موڈی اور امیشاہ میں یعنی جو ستہ کا پرتیق ہے وہ یہ گجرات لوگی ہے کرسی موڈی جی کے پاس ہے اس لئے مجھے لگتا ہے کہ اس سیمی فائنل کو یہ جو پانچ راج جی ہیں اس سیمی فائنل کو ہمیں موڈی کے پوائنٹ آف یو سے دیکھنا ضروری ہے کہ کیا موڈی اس کو لوس کر رہے ہیں تو کیا ہوگا اور موڈی جی اگر اس کو جیت رہے ہیں تو پھر کیا امپیکٹ پڑے گا یہاں پر موڈی فیکٹر کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہے اب دوستو آپ اگر بی جے پی کے جو تھنگ ٹینک ہیں ان کا وشلیشن دیکھیں یا جو گودی میڈیا ہے سرکاری میڈیا ہے اس کے اوپینین پول دیکھیں سروے دیکھیں ان پانچ راجیوں کو لے کر اس کا جو نچوڑ ہے جو نشکرش ہے یا جو سنکیت سامنے آ رہا ہے اوہر کر وہ یہ ہے کہ یہ پانچوں راج بہت ڈیفکلٹ ہے ایک مشکل چنوکی ہے موڈی کے لیے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ فائنل کا دھیان دیجئے دوہزار چوبیس کا اس کو اگر آپ دھیان میں لیتے ہیں تو یہ سیمی فائنل موڈی جی کے لیے اگنی پرکشہ ہے ایک طرح کا لٹمس ٹیسٹ ہے کیونکہ ٹھیک چار پانچ مہینے بعد لوگ سبھا کا چناؤ ہو رہا ہے اور اگر آپ یہ پانچ راج دیکھیں میں نیچے سے شروع کروں تو میزورم اور یہ سارا کچھ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اپینین پول اور خاص کر جو بی جے پی کے پوائنٹ آف یو سے ان کا کیا ماننا ہے میزورم دیکھیں آپ میزورم میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بی جے پی کی بھلے ہی وہاں پر انڈی اے کی سرکار ہو جو وہاں کے مکھی منتری ہیں جو میزورم کی پارٹی ہے وہ موڈی جی کے ساتھ ہے لیکن منی پر ہنسہ کے بعد حالات ایسے خراب ہوئے نورتھیسٹ میں کہ پہلی بار ساڑھے نو سال میں موڈی جی ایک راج میں چناؤ کے سمیں ایک ریلی نہیں کر پائے موڈی جی پہلی بار ہمت نہیں جھٹا پائے اس راج میں جانے کی میزورم میں اور مکھی منتری جو وہاں کے ہیں انہوں نے صاف منع کر دیا کہ موڈی جی نے جس طرح کا آپ کہہ سکتے ہیں پرشے دی یا جس طرح کا پرشے انہوں نے دیا ہے جس طرح کی ہنسہ ہوئی ہے مانی پر میں اس سے میزورم آہات ہے اور مکھی منتری نے یہ بھی کہا تو میں منچ پر نہیں کھڑا ہو سکتا ان کے ساتھ یہ میرا اپمان ہوگا ظاہر طور پر مزورم کو میں اس سوچی سے پھر باہر کرتا ہوں جب موڈی جی جا ہی نہیں رہے اب تیلنگانہ کی بات کرتے ہیں تیلنگانہ میں اگر آپ سات آٹھ مہینے پہلے کا سینیاریو دیکھیں پریدرش تو امیش شاہ کو لگتا تھا اور موڈی جی کو لگتا تھا خاص کر حیدر آباد میں جو چنا ہوئے کارپریشن کے اس کے بعد لگتا تھا کہ یہاں پر ہندو تکا بگل پھوکیں گے بھگوہ لہرائیں گے مسلم آبادی ٹھیک ٹھاک ہے ہیدر آباد کے چاروں طرف اور پھر موڈی جی کا ڈنکہ بولے لیکن یہ سپنے دھرے کے دھرے رہ گئے اور آج تیلنگانہ کی استطیق ہے کہ بی جے پی وہاں فائٹ میں ہی نہیں آج فائٹ تیلنگانہ میں کی سی آر اور راہل گاندھی کے بیچ میں کانگریس اور بی آر ایس کے بیچ میں یہاں بھی آؤٹ آف کنٹیکسٹ ہے بی جے پی بری قبر ہیدر آباد سے موڈی جی کے لیے ہم دوستو چھتیز گڑھ کی بات کر لیتے ہیں چھتیز گڑھ میں موڈی جی نے اپنے ترکش سے ہر تیر نکال لے اور ہر تیر آزمائے وہ تیر سی بی آئی کا تھا وہ تیر ای ڈی کا تھا وہ تیر انکم ٹیکس کا تھا جو بھی بن سکتا تھا موڈی جی نے وہ کیا وہاں پر اور اسی لیے سات تاریخ کو جب وہاں ووٹنگ تھی سات نومبر کو ووٹنگ تھی چھتیز گڑھ میں اس سے تین چار دن پہلے موڈی جی نے ایک فائنل اٹیمپ لیا اور ای ڈی کو چھوڑ دیا رائپور میں گھیرہ بندی کر لی بھوپیش بگیل کی اور لوگ ایسا کہتے ہیں کہ ایک بار تو گجرات لوگی نے تیہ کر لیا تھا کہ بگھیل کو جیلی بھیج دیتے ہیں ایک نیا کیس انہوں نے کھولا مہادیو ایپ پولے کے جس پر میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکا آپ میری ٹائم لائن پہ دیکھ سکتے ہیں تو جیل بھیجنے کی تیاری تھی اتنا ڈیسپریشن تھا کہ بگھیل کو جیل بھیجو تب ہی اس راج میں کچھ کر پاؤ گے کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی نیتہ تھے بی جے پی کے جو بڑے چہرے تھے جیسے رمن سنگھ ان کو موڈی جی نے پہلے سے ہی گودام میں بند کر دیا تھا برف لگا دی تھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ رمن سنگھ کو انہوں نے ہاشیے پر رکھ دیا تھا جو وہاں کے تین بار کے مکہ منتری تھے اور اکیلے ہی چھتیس گڑھ میں جھنڈے گاڑنا چاہتے تھے موڈی جی حالت یہ ہوئی کہ ایک بگھیل نے ان کو ناکو چینے چھتیس گڑھ میں آج کی تاریخ میں جب انہوں نے سارے تیر چھوڑے ہیں بگھیل پر آج بھی بگھیل مضبوطی سے کڑے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ چھتیس گڑھ میں صرف چمتکار ہی موڈی جی کو جیتا سکتا ہے دوستو پھر مد پردیش کی بات کر رہے ہیں جو بی جے پی کا پرانا گڑ رہا ہے پرانا کلا رہا ہے بی جے پی مد پردیش میں حکومت کرتی چلی آئی لیکن اس بار وہاں پر جو بوٹم لائن ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف پریورتن کی ڈیمانڈ ہے پریورتن کی مانگ ہے پریورتن کی امید ہے اور دوسری طرف ڈبل انجن کی ساکھ ہے بی جے پی کے ڈبل انجن کی ساکھ ہے داؤں پہ لگا ہے ڈبل انجن موڈی جی کی سرکار اور شیوراج کی سرکار لیکن یہاں پر ایک چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں جوڑنا چاہتا ہوں کہ شیوراج یوں تو انہوں نے بہت کوشش کری ان سترہ اٹھارہ برسوں میں مد پردیش کو بیمارو راج سے نکالنے کی کوشش کری لیکن فیلحال ان تین چار برسوں میں ایسا لگتا ہے اگر آپ لوگوں سے وہاں بات کریں شیوراج سنگھ سے جنتا اوبنے لگے تھی اور ان کو ایسا لگتا تھا کہ جتنا شیوراج کو ڈیلیور کرنا تھا وہ کر چکے ہیں اب وہ کہیں نہ کہیں ایک آپ کہہ سکتے ہیں چینج آف پاور اس کا وہ انتظار کر رہا ہے ستہ پریورتن کا انٹی انکمبنسی جو ہے وہ سب سے زیادہ اگر ہے کہیں تو مد پردیش میں تو یہ ایک اگنی پرکشہ ہوگی مودی جی کے لیے مد پردیش کو جیتنا لٹمس ٹیسٹ ہے کہ کیا مودی فیکٹر ابھی چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے ڈبل انجن کی سرکار ورسس چینج آف ریجیم پریورتن اب دوستو اگر راجستان اگر آپ دیکھیں تو راجستان بی جے پی کا وہ گڑ رہا ہے وہ قلعہ رہا ہے جہاں بی جے پی آپ کہہ سکتے ہیں سب سے پہلے اگر بی جے پی کا کہیں نشان دکھا ہے تو یہ راجستان رہا ہے اور راجستان میں ایک رواج بھی رہا ہے ستہ پریورتن کا کم سے کم پچیس تیس سال کا جو چناوی اتیاز سے وہ بتاتا ہے کہ یہاں پاور روٹیشن میں آتی ہے ایک بار کانگریس ایک بار بی جے پی تو اس بار تو بی جے پی کی باری ہے آنا تو بی جے پی کو ہی چاہیے اس لئے بی جے پی کا پڑھلا بھاری ہے کیونکہ اس بار ٹرن جو ہے وہ بی جے پی کا ہے لیکن یہ ایک ایسا گھر ہے بی جے پی کا جہاں آگ گھر کے چراغ سے لگائی ہے اور یہ جو گھر کا چراغ ہے اس میں گجرات لوبی کی بڑی بھومی کا ہے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو سب سے روشن چراغ ہے وہ یہ مہارانی ہے وہ سندرہ راجے اور اس چراغ کو بار بار پچھلے آٹھ نو سال میں بجھانے کی کوشش کانگریس نے نہیں کی کانگریس تو پھر بھی اس دیئے میں تیل ڈالتی رہی اس چراغ کو بجھانے کی کوشش رہنمانے کی اس چراغ کو بجھانے کی کوشش موڈی جی نے بار بار کی اور اسی لئے آج راجستان کا یہ حال پھر بھی سچن پائلٹ اور گہلو صاحب میں جو کشمکش ہوتی رہی سطح کو لے کر سیاست کو لے کر اس کو ہم نہیں بھول سکتے ہیں اگر اس کو ہم ذہن میں رکھتے ہیں تو راجستان آپ کہہ سکتے ہیں ایک ایسا سٹیٹ ہے جہاں بی جی پی کو آج بھی ایچ ہے اگر یہاں پر بازی پلٹتی ہے تو چمتکار جو ہوگا وہ اشوک گہلوت جیدوگر کی طرف سے ہوگا ہم دوستو جسلی سوال جو میں نے کہا تھا کہ بی جے پی پوائنٹ آف یو سے موڈی جی کے پوائنٹ آف یو سے اگر میں یہ پانچ راجیوں کا ایسی میں فائنل دیکھ رہا ہوں تو کم سے کم تین سٹیٹ چھتیز گھڑ مدھ پردیش اور راجستان اس اگنی پرکشہ میں موڈی جی کو جیتنے چاہیے اور اگر چھتیز گھڑ بی جے پی نہیں جی سکتی موڈی نہیں جی سکتے تو مدھ پردیش اور راجستان اگر موڈی یہ بھی نہیں جیت پا ہے یہ بھی گماں بیٹھے تو آپ مان کے چلیے کہ یہ جو جادو ہے یہ جو موڈی فیکٹر ہے یہ جو موڈی کے میجک کی بات ہو رہی ہے یہ موڈی میجک دھیرے دھیرے ڈائیڈیوٹ ہو رہا ہے دھیرے دھیرے موڈی میجک موڈی کا جو جادو ہے یہ جنتا کے سر سے اتر رہا ہے جو سر پر چڑھ پر بول رہا تھا اور اگر یہ جادو اتر رہا ہے تو دو ہزار چوبیس کا موڈی جی کا راستہ پھر بہت مشکل ہے اب دوسرے ان پانچ راجیوں کے نتیجوں کا دن واقعی بہت قریب آگئے ہیں تین دسمبر کو فیصلہ آنا ہے سب کی نگاہیں تین دسمبر پر ہوں گی کی جو سکور بورڈ ہے اس میں موڈی جی کے لئے کیا سکور ہے کیا وہ راجستان جیت رہے ہیں کیا وہ راجستان اور مدی پردیش جیت رہے ہیں کیا وہ راجستان مدی پردیش اور چھتیس گڑھ جیت رہے ہیں تین راج جیت رہے ہیں کیا یہ سکور ہے یا پھر وہ ایک راج جیت رہے ہیں یا وہ کچھ نہیں جیت رہے ہیں سیمی فائنل ہار رہے موڈی سیمی فائنل جیت رہے ہیں اور ان کا ایمپیٹ کیا ہوگا میں زیادہ سمجھ نہیں لوں کیونکہ بہت کچھ ابھی آپ کو بتانا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ پروفیسر روی کانت راجنیتک وشلیشہ کی نہیں ان تینوں راجیوں پر اچھی پیٹ رکھتے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں مودی جی اس اگنی پریقشہ میں پاس ہو رہے ہیں یا فیل ہو رہے ہیں اور ڈاک صاحب جو پہلا سوال ہے آج وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ میں پانچ راجیوں کی بات کروں کیا ہونے جا رہا ہے بی جے پی ہاری تو کیا ہوگا بی جے پی جیتی تو کیا ہوگا میں اس پر تو بعد میں آوں گا لیکن میں نے کہا شروع میں ہی میں آپ سے پوچھ لوں کہ دو ہزار انیس کے جو مودی تھے مودی مودی نمو نمو دو ہزار انیس کے مودی اور آج دو ہزار چوبیس کے مودی میں چوبیس اس لئے کہہ رہا ہوں دسمبر کے بعد پھر چوبیس ہے اور چوبیس کا فائنل ہے تو دو ہزار انیس کے موڈی اور دو ہزار چوبیس کے موڈی بنیادی فرق کیا دیکھتا ہے آپ کو دیپک جی جمین آسمان کا انتر ہے جمین آسمان کا دو ہزار انیس پالے جو موڈی ہے نا وہ یاد کیجئے گھر میں گھس کر کے مارا تھا انہوں نے بالا کوٹ یاد ہے نا سرجیکل سٹریک اور پولباما چودہ فروری دو ہزار انیس کی وہ گھٹنا جس نے پورے دیش کو دکھ مائی کر دیا تھا ویدنا مائی کر دیا تھا اور اس کے بعد اب وہ ان کی قسمت سے ہوا کیا ہوا کہ پورا دو ہزار انیس کا چناؤ اس راشتباد کی چونک پر ہو گیا اور اگر یہ نہیں ہوا ہوتا تو بھی میں بتا دوں کیا ہوتا تو وہ پون بہمت بھالا کھیل نہیں ہوتا دو ہزار انیس میں آتے آتے جو چیزیں دکھتا ہی تھیں ملی جولی سرکار بنتی لیکن تین سو تین کا آنکڑا جو انہوں نے پایا وہ اسی طاقت کے بدولت گھر میں گھوز کر کے مارا تھا لیکن آج کے حالات کیا ہیں دیپک جی بھلے ہی موڈی جی تیجس میں اُڑان بھر رہے ہوں لیکن سچائی تو یہ ہے کہ چین گھوزا ہوا ہے ادھر موڈی جی بھلے ہی انکار کر رہے ہوں کہ نہ کوئی گھوزا تھا نہ کوئی گھوزا ہوا ہے بلکہ سچائی تو دیش کو پتا ہے نا تو تب کے موڈی جن میں یہ ہمت تھی کہ وہ گھوز کر کے مار سکتے تھے اور آج کے موڈی وہ ہے جہاں پر چین پر نہ وہ لال لال آنکھیں دکھا پا رہے ہیں نہ ایک شبد بول پا رہے ہیں یہ انتر ہے مطلب آپ کا یہ کہنا ہے کہاں تو موڈی گھر میں گھوز کر مارنے کی بات کہہ رہے تھے اور کہاں ہمارے گھر میں خود گھوزا ہوا ہے چین کہنے کا مطلب میں یہ مانوں کہ موڈی جس جمین پر کھڑے ہیں وہ دو ہزار انیس سے بلکل الگ ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں دیکھیں دو ہزار انیس میں اسی پلواما نے اسی بالا کوٹ نے انہیں ایک بڑا مددہ دے دیا تھا اور اس راشترباد کے اشیو پر نریندر موڈی نے ایک طرح سے سارے بپکشی دلوں کو چھکے چھڑا دیئے چت کر دیا چاروں کھانے لیکن آج کی حالت یہ ہے کہ موڈی جی دھونڈ رہے ہیں کہ کوئی مددہ مل جائے کبھی وہ سامپردائکتہ پر آتے ہیں کبھی ہندوت کو پکڑتے ہیں پھر کبھی اور کوئی تیسرا کارڈ کھلتے ہیں لیکن مل نہیں پا رہا ہے آج بی جی پی مددہ بہین ہے اور مددہ بہین بی جی پی کیسے مقابلہ کرے گی چوبیس میں جب وہ ان پانچ راجیوں میں بھٹکتی ہوئی دکھائی تھی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فائنل کیا ہونے جا رہا ہے ڈکٹر میں آج اصلی سوال پر آ رہا ہوں راجستان میں آج ووٹنگ سماپت ہو گئی ہم لوگ بات کر رہے ہیں اور راجستان میں مددان سے پہلے چھتیزگڑ مدد پردیش کا ادھیائی بھی سماپت ہو چکا ہے جو بھی لوگوں کا منتب ہے یا مددان ہے وہ مشینوں میں قید ہو چکا یعنی آپ کہہ سکتے ہیں یہ جو پانچ میں سے تین ڈیسائسیو سٹیٹس ہیں چھتیزگڑ راجستان اور مدد پردیش تینوں میں مددان ختم ہو گیا آج راجستان میں ہوا آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ راجستان میں آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی اپریج ہے یا گہلوت وہاں بازی پلٹ سکتے ہیں راجستان کی چناؤں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں نشت روپ سے دیپاک جی یہ تینوں راجیوں کا آپ نے ذکر رہی ہے تینوں ہندی پٹی کے راجی ہیں جہاں پہ موڈی کی تو تو بولتی تھی اس سمائے راجستان میں آج جو بوٹنگ ہوئی ہے اس میں کانگریس کی طرف سے اگر آپ کہیں تو گہلوت صاحب کی نیتیاں ان کی جو بیل پیل سکیم اور دوسر طرف موڈی جی کی اپیل کیونکہ بسندرہ راجے کنہوں نے کنارے کر دیا تھا باقی اور کسی کو آگے کیا نہیں یہ دو ہی وہاں چنابی ایجنڈے تھے لیکن سچائی یہ ہے کہ اشوگ گہلوت کی وہ نیتیاں بھاری پڑتی ہوئی دکھائی دی ہیں لیکن پھر بھی نتیجے تو تین کو آئیں گے باوزود اس کے اگر راجستان میں کانگریس پارٹی ساٹھ ستر اسی تک بھی پہنچ جاتی ہے اسی سیٹ تک اسی سیٹ تک پہنچ جاتی ہے میں وہ کتی ایز نہیں دے رہا ہوں میں مانن کے چل رہا ہوں وہاں پر کانگریس پارٹی ہے یہ مانن کے چل رہا ہوں تو بھی بیجے پی کی جیت کو آپ جیت نہیں مان سکتے اتنی بڑی جیت نہیں مان سکتے اور راہل گاندھی جس بات کو کہہ رہے ہیں موڈی جی مدہ بہین تو ہوئی گئے ہیں ہار پر ہار ان کو مل رہی ہمارچل میں ہار ملی کرناٹک میں ہار ملی اور ہر جگہ انہوں نے اپنے فیس کو آگے کیا راجستان میں بھی ان کا ہی فیس آگے ہیں ان کی ہی اپیل آگے ہیں اس لیے اگر بیجے پی سو ایک ایک سو پانچ پر بھی اٹکتی ہے اب بہت بڑی مارجن ایک سو تریسٹ جیسا ہو جائے کھیل تب تو میں نہیں کہہ سکتا نہیں نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بیجے پی ایک سو پانچ میں پھستی ہے جیت بھی جاتی ہے تو بھی مطلب آپ دو ہزار چوبیس کے پریپیکش میں کہہ رہے ہیں کہ کانگریس کا ان سارے حالات کے باوجود ستر اسی سیٹوں پر آنا یعنی اگر کانگریس ایک سممان جنہ کی سکور کھڑا کرتی ہے تو چوبیس کی امیدیں برکر آ رہے ہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں definitely کیونکہ راجستان میں ایک تو تین دشک سے وہ ایک روایت چل رہی ہے یہ ہر پانچ میں سال پر سرکار بدلتی ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر سممان جنہ سکور بھی کر لیتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ موڈی کا جو میجک ہے وہ نہیں چل رہا چلیے ہم لوگ سمبھا بھی بات کر رہا تو یہاں ایک سوال کہ اگر موڈی جی راجستان بھی ہار جاتے ہیں یہاں ان کے جیتنے کی سمبھاونا ہے جہاں ان کو ایج ہے اگر مان لیجی اگر موڈی جی راجستان بھی ہار جاتے ہیں 36 گر تو بہت مشکل ہے اگر یہ اسکور 5-0 ہو جاتا ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے میزورم میں کوئی سمبھاونا نہیں 0% ہے چانسز تیلنگانہ میں بی جے پی نے خودی جو ہے وہ اپنے کو کنارے کر لیا ہے کیونکہ وہ وہاں کانگریس اور بی آریس میں بہت tough fight ہے مان لیجی 36 گر بی جے پی کے ہاتھ سے نکلا اور مدپردیش نکلا اور راجستان بھی نکل گیا اگر ایسی ستھیتی ہو گئی 5-0 کی 5-0 ایک بھی راج موڈی اگر نہیں جیت پائے پھر راکس صاحب کیا ہوگا 24 میں دیپک جی میں تھوڑا سا سوال آپ کو دے رہا ہوں میں یہ مان کر کے چل رہا ہوں کہ مان لیجی تینوں راج بی جے پی جیت جائے مدپردیش 36 گر اور راجستان تب تو آپ مانیں گے کہ یہاں موڈی جی کا جادو چلا ہے اگر یہ تینوں میں جیت جائے راجستان میں جیت جائے تو وہ جیت نہیں مانی جائے کیونکہ وہ ایک ربایت ہے لیکن اگر مدپردیش 36 گر جیت جائے کیونکہ مدپردیش میں جو لڑائی تھی وہ پریورتن بنام ڈوال انجن کی اور جس طرح اسے فیلڈنگ کری ہے اور بیٹنگ کری ہے کانگریس پارٹی نے راہول گاندھی نے کمال ناث نے وہ یہ دکھاتا ہے اب ہم لوگ انمال لگا رہے کہ وہ مجبوط اس چھتی میں 36 گر میں بھی بشلیش کہہ رہے کہ مضبوط اس چھتی میں لیکن موڈی کا مہزک تو تب ہوگا جب ان تینوں میں جیت لیں لیکن جو آپ کہہ رہے کہ اگر کہیں راجستان بھی ہاتھ سے نکل گیا تو پھر کیا راہول چلیے گا کہ وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے ہو گئے بنو تی مہ چل میں گئے کرنا ٹک میں گئے موڈی جی کا ایک بھو بھی دور تھا جب وہ سرکار میں آئے 2014 میں تو انہوں نے بڑے بڑے سٹیٹ دی بیجے پی پون بحمت کی سرکار انہوں نے دی یوگی اڈتنات مخمنتری ہوئے سرکار بنائی سرکار بنائی اور اس سمائے سکسر پر سکسر مار رہے تھے موڈی جی لیکن یہی وقت کا فیر ہے کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا اور موڈی جی نے جو بھی وادے لوگوں سے کیے تھے اب ان بادوں پر اکھرے نہیں اترے تو لوگ جس طرح سے ان کو دیکھ رہے اور اگر یہ راجستان بھی نکلتا ہے ہاتھ سے اگر کہیں ٹنگتا ہے تب تو پھر یہ آپ مان کر چلیے گا کہ موڈی میزک ختم ہو چکا ہے بھینس پانی کی تصویر آپ کو بہت زیادہ مشکل نہیں ہوگی پانی میں جانے مطلب بتا دی بہت پانی میں گئی کا مطلب ہے سب کو چوپٹ ہو گیا پھر کوئی بچانے والا نہیں ہے اور ڈوب کے کو تینکے کا سہارا بھی نہیں ہوگا پھر آپ یہ بھی نہیں کہ سکتے کہ کہ سی بیک ڈور سے کہ ڈی ڈی مضبوط کر کے کوئی راج بھر کوئی سنجیب نشاد یہ کچھ آئیں گے پھر وہ کے بٹ نہیں ملنے والا نوکہ اتارنے والا ڈوب تیزگر مدبردیش اور راج تینوں راج مودی جی جیت پاتی ان کے چہرے پر کیونکہ مودی جی نے بہت زبردست کیمپ چھتیزگر میں کیا جہاں پر انہوں نے مہادی سکیم کھول دیا ایک ڈرائیور نے آروپ لگا دیا کہ پانسو کرو رو رو دیا رات و رات ہم نے دیکھا بھگیل کے جیل دانے کی تیاری ہو رہی تی مہنت تو کری مودی جی کی ای ڈی نے اور مودی جی نے بہا بہت رہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ بہت سپارنی میں گئی دک سب ایک چیز جو اُبھر کے آتی ہے جو پانچ راجیوں کے چناؤ ہیں جو سیمی فائنل ہے 36 گرل اور مد پردیش میں بی جی پی کی پوزیشن ٹائٹ ہے راجستان میں بی جی جیت سکتی ہے لیکن اگر ہم مانیں کہ وہاں بھی کانٹے کی ٹکر ہے اور تین دسمبر کو اگر یہ تینوں راج ہے یعنی جو سکور بورڈ ہے وہ بی جی پی پکش میں نہیں جاتا جو فائنل ٹیلی آتی ہے کہ کہاں کہاں بی جی پی جی تی کہاں کہاں ہاری سب سے بڑا سوبہ ہے وہاں پر گھما سان ہے یوگی اور موڈی کے بیچ میں اگر یہ ستھتی ہے کہاں تو اتر بھارت آپ کے ہاتھ سے نکل رہا ہے اور اتر پردیش میں مٹیا میٹ ستھتی ہو رہی ہے کیونکہ وہاں پر یوگی اور موڈی کی بیچ جو تسل ہے گجرات لابی کی بیچ میں چرم پر ایسی ستھتی میں آپ کو چوبیس کیا دکھ رہا ہے یہ تینوں راج جہاں پہ مقابلے میں راہل گاندھی آج بے حد لوگ پریے ہیں ان کے راشتی ادھیاکش دلی سماس ساہتے ہیں ساؤتھ ہنٹ کرنا کانگریس پارٹی جس طرح سے لوگوں کے بیچ میں لوگ پریے ہو رہی ہے اور بیج پی کے لیے موڈی جی کے لیے سب سے بڑا کانٹا یہ نمبر نمبر دو آپ نے اتر پردیش کا ذکر کیا اتر پردیش وہ صوبہ ہے جو دلی تیہ کرتا ہے لیکن یہاں پر دو بہت 50 کے آس پاس سمٹ جائے گی بی جی پی اس سے روٹے ہوئے ہیں پنکج چودری جو کندری راجی منتری ہیں ان کو پروجیکٹ کیا رہا ہے یوگی کو ریپلیس کریں گے یوگی کو کرسی سے اتارنے کی یوگی کو چناؤ لڑوانے کی اس طرح کی چیزیں جو چل رہی بی جی پی 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 دیکھیں تو یہ ایک بہت سہج گھٹنا کرم ہے اور دوسرا اگر اتر بھارت میں چھتیز گھر مد پردیش یا راجی ستھان میں بی جی پی کا سکور بہت ہی خراب رہتا ہے تو ایک چیز دارک صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ موڈی کے لیے بہت مسئیبت بڑھنے موڈی کہہ لی امیشہ دونوں جیتی تھی چھتیز گھر میں جیتی تھی اور مد پردیش بھی جیتی تینوں راج جیتی تھی لیکن اس کے بعد جب لوگ صبح کا چناؤ ہوا تو کانگریس نے بہت برا پردرشن کیا کانگریس بری طرح ہاری اور لوگ صبح میں پرہ مطلب آپ کہہ سکتے ہیں میج ہی پلٹ موڈی جی نے تو آپ کو لگتا ہے کی کیا اس بار اگر بی جی پی تینوں راج ہار جاتی تو اس کا اثر دو ہزار چوبیس میں نہیں ہوگا دو ہزار چوبیس میں پھر لوگ لوگ صبح میں موڈی کو ووٹ کریں گے یا اب آپ کو لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہونے بلکل درست آپ کہہ رہے ایک تو یہ تینوں راج میں ایک لوگ سوہ سیٹ بی جی پی کانگریس پارٹی جی تھی کمال ناکھ بیٹے باقی چھتیس گر میں دو چھتیس گر میں دو سیٹے تھی پیس سٹ میں تین سیٹی جی تھی راج سیٹ تین سیٹ اب آپ یہ سمجھ جو میں نے ذکر کیا کہ پلواما آج کی تاریخ میں بی جی پی اور آر ایس ایس بھی جانتی ہے کہ اس کا مندر مدہ بھی نہیں چل رہا ہے مدے کی تلاش میں ہے مدی جی برابر بھٹکاؤ ہے اور اگر کوئی ایسا مدہ ان کے ہاتھ لگ جائے بالا کوٹ کی طرح ہے وہ بھی راشترباد یا کوئی دھرم کا ایش ایسا نکل کے آ جائے جاتی والا تو گیا ان کا جو سوشل انجنیرنگ کرتے تھے مدی جی وہ سوشل انجنیرنگ دھرم کا ایش چل نہیں رہا ہے اس پہ بھی بھارت ماتا کی جی کو لے کر آگے راہول گاندھی تو اس میں بھی انہوں نے پوچھ لیا کہ بھارت ماتا کون ہے اس میں اگر او بی سی آتا ہے تو اس کی جنگل آپ کپ کرائیں گے تو بہت اچھے آپ نے مطلب سمجھ آیا ہماری کوشش رہے گی کہ ہم اپنے دوستوں کو update کرتے رہے ہیں 3 دسمبر کو نتیجے آ رہے ہیں واقعی اس دن ڈاک صاحب بھی ہوں گے اور ہماری کوشش ہوگی جو نتیجے آئیں اس کا صحیح طرح سے آپ کے سامنے انٹرپیٹیشن کر کے رکھیں کہ 24 میں ان نتیجوں کا کیا پربھاو پڑے گا ڈاک صاحب آپ کے اس پروگرام میں آنے کا بہت شکریہ اپنے دوستوں کی طرف سے بہت بہت دھنی واد آپ موسیقی